بھارت کو اقوام عالم کے سب سے بڑے فورم پر شکست سلامتی کاؤنسل نے مسئلہ کشمیر کو داخلی معاملہ قرار دینے کا مواقف مسترد کر دیا کشمیر کو عالمی سطح پر متنازع قرار دے دیا چینی مندوب کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت کشیدہ اور خطرناک ہے رکن ملکوں نے انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا بھارتی اکترفہ اقدام سے تناؤں کی صورتحال پیدا ہوئی چین کی خود مفتاری کی بھی خلاف ورزی ہوئی کشمیری کا مولijnان They are not alone. Their voices have been heard. Their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. مسئلہ کشمیر تقریباً نصف صدی بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں زیر بحث آیا. حالیہ اجلاس چین کی درخواست پر بھلایا گیا. تمام پندرہ ارکی نے حمایت کی ملیحال اوڈی کہتی ہیں کشمیر کے حالات پر دنیا بھر میں تشویش کیا۔ تاریخی موقع ہے بھارت بے نقاب ہو گیا. سلامتی کانسل کے تمام ارکین کے مشکور ہیں پاکستان کشمیریوں کی حوصلہ افضائی اور یک جہتی کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ سلامتی کانسل اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے وقت بھارتی مندوب کے چہرے پر ہوائیاں اڑی رہیں۔ اکبر الدین پہلے ڈھٹائی سے مگوزہ کشمیر میں سب اچھا کا جھوٹا راگ علاپتے رہے۔ صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی تو رنگ اڑ گیا۔ پہلے زبان لڑکڑائی پھر انگریزی بولنا ہی بھول گئے۔ بولے مجھ سے اتنے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ پاکستانی مندوب سے ایسے سوال کیوں نہیں کیے؟ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مسئلہ کشمیر پر سلامتی کانسل کے اجلاس کو بھارت کی ناکامی قرار دے دیا۔ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ سلامتی کانسل کا اجلاس پاکستان کی کامیہ بھی ہے۔ بھارتی وزیراعظم کو اجلاس کی منسوخی کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کشمیر کے معاملے پر بڑی پیشرف روس نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ میں اول نائم مستقل نمائندے دمیتری پولیانسکی کا کہنا ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کے تحت حل کیا جائیں۔ پاکستان اور بھارت شملہ معاہدے اور اعلامیہ لاہور کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے مسئلہ کشمیر پر اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی صدر ٹالنلڈ ٹرمپ کے صاحب ڈیلیفونک گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور امریکی صدر کے درمیان رابطہ مقبوطہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال عمران خان نے ڈانلڈ ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے نکتہ نظر سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے وزیر اعظم کی امریکی صدر سے اچھی گفتگو اور مسئلے پر رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا۔ سلامتی کاؤنسل کے پانچ میں سے چار مستقل عراقین سے وزیر اعظم کا رابطہ ہو چکا۔ سلامتی کاؤنسل کو کشمیریوں کے انسانی حقوق مقدم رکھتے ہوئے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ایم نیسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹی جنرل قومی ناوڈو کا کہنا ہے کہ سلامتی کاؤنسل کا مینڈیٹ بین الاقوامی امن و امان کا تحفظ ہے۔ ادھر ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس کو خوش آئند قرار دے دیا۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل کرنے پر زورت وزیر اعظم امران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کشمیر کی موجودہ صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے۔ کنٹرول لائن پر بھارتی اشتیال انگیزی پر بھی بات کریں گے۔ سلامتی کاؤنسل کے فیصلوں کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل کمجاوید باجوا سے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی ملاقات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے بلا اشتیال فاری کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا پاک فوج کشمیر کاؤز اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک فوج کا تمام تر تعاون کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ میں بس ارزر کا پوڑا ہوں۔ میرا بیٹا امان میں ہے۔ امان میں ہے۔ پچھلے دس دن سے بات نہیں ہوئی۔ سویرے گیرہ بجے میں آئے ہوں پر اپنے بیٹے سے بات کرنی کے لیے۔ اب مجھے باری آگئے۔ ان کا شکریہ ہے۔ اب مجھے باری آگئی ہے۔ ایٹھ منٹ میں نے بات کی اپنے بیٹے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کرفیو اور قیدو بند کا مسلسل تیرواہ روز۔ دھروں میں محصور نہتے کشمیری پاکوں پر مجبور، مواصلاتی نظام، تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند لوگوں کو نماز جمعہ کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ سرنگر میں کرفیو توڑ کر بڑی تعداد میں خواتین کا احتجاجی مظاہرہ اوریت فورم اور سیویل سوسائٹی نے عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کر دی۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ سے شہید لانس نائک تیمور اسلم فوجی احزاز کے ساتھ پاکستان، قبرستان، لاہور میں سپرد خاک، شہید نائک تنویر کا جسد خاکی خانے وال میں آبائی گاؤں پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ صبح ساڑھے آٹھ بجے ہوگی، شہید سپاہی محمد رمجان کا جسد خاکی نیا چننو میں آبائی گاؤں پہنچا دیا گیا۔ صبح آٹھ بجے نماز جنازہ کے بعد فوجی احزاز کے ساتھ تدفین ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے مسئلہ کشمیر پر حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھا دیا۔ احسان اقبال کہتے ہیں کشمیر پر سلامتی کانسل اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ بھارت نے کشمیر میں ایسی کاروائی کی جس کی بہتر سال میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری حکومت خواب خرگوش میں رہی۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ اور کشلاک دھماکے کی مضمت کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ نون لی کے صدر کو نیب لاہور نے 23 اگست کو پھر بلا لیا۔ شہباز شریف کو آمدن سے زائد اساسے بنانے اور الڈیبلیو ایم سی میں ہونے والی کرپشن کے الزام میں طلب کیا گیا۔ ادھر سابق صبائی وزیر رانا مشہود کی 22 اگست کو طلب ہی۔ رانا مشہود پر سپورٹس فیسٹیول میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے۔ جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کے مزید جسمانی ریمان کی استعدام مسترد احتساب عطالت کے حکم پر سابق صدر تین روزہ جیڈیشل ریمان پر اڈیالا جیل منتقل۔ ذاتی بیڈ، میٹرس اور روم کلر بھی جیل پہنچا دیا گیا۔ ادھر آصف زرداری جیل میں بہتر طبی سہولتوں کے لیے درخواست بھی دائر کر دی۔ دہشت گردوں کا بلوچستان کے عمد پر پھر بزدلانہ وار کچھلا کے علاقے کلی قاسم میں مدرسے کی مسجد میں دھماکہ خطیب سمیت چار افراجہ جام بھک تئیس زخمی ہو گئے۔ ممبر کے قریب ٹائم بم کا دھماکہ جمعے کا خطبہ شروع ہونے پر ہوا۔ میتوں اور زخمیوں کو کوئٹہ کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ حجاج کرام کی واپسی آج شروع ہوگی۔ آج جدہ سے چھے فلائٹس حجاج کو لے کر پاکستان پہنچیں گی۔ پہلی حج فلائٹ نمبر ایس وی سات نو چار صبح سات بجھ کر پینتس منٹ پر پشاور لینڈ کرے گی۔ کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور اور ملتان میں بھی پروازیں پہنچیں گی۔ پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں موصلہ، دھار، بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور، گجرہ والا، حافظ آباد، گجرات، اکاڑا اور دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ چکوال پنڈادن خان، بھیرا اور شمالی وزیرستان میں بھی بارش۔ لاہور اور کسور میں چھتیں گرنے سے دو افراد جامحق کئی زخمی ہو گئے۔ اتاکارہ محفش حیات دنیا میں ملک کی بہترین سفیر بھی بن گئی۔